نحمده و نسل و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا صدق اللہ مولانا العظیم زکاة کے مسائل اور احکام بیان ہونے کے بعد یہ بات بھی زین نشین فرما لیجئے کہ زکاة اللہ تعالیٰ کے یہاں باعثِ عجر اس وقت بنتی ہے کہ جب وہ آداب خیال کیے جائیں جن آداب کا اللہ پاک نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور ان شرائط کی خاص رعائط کی جائے جن شرائط کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے زکاة کے آداب میں سے ایک عدب تو یہ ہے کہ زکاة جب سال پورا ہو جائے تو جلد از جلد زکاة ادا کی جائے تاخیر بغیر کسی سبب کے کرنا مکروح ہے اس لیے اس تاخیر سے اشتناب کیا جائے اسی طرح سے زکاة کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں اعلانیہ طور پر زکاة دینے میں دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنتا ہو وہاں تو اعلانیہ طور پر زکاة دی جائے اور جہاں پوشیدہ دینے میں حکمت ہے اور اپنے دل کا مسئلہ ہے کہ کہیں ریاکاری میں مبتلا انسان نہ ہو جائے تو وہاں زیادہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان چھپ کر اور پوشیدہ ہو کر زکاة دے اسی طرح سے زکاة کی ادائیگی میں اس بات کا بھی بھرپور خیار رکھا جائے کہ جب ہم زکاة کسی کو دیں گے تو اس کی تحقیر توہین اور تزلیل نہ کی جائے کوئی ایسا جملہ زبان سے نہ نکلے جس سے فقیر کی توہین اور تزلیل لازم آئے اس لئے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا لا تبطلو صدقاتکم بالمنی والعذا تم اپنے صدقات کو اور زکاة کے ثواب کو باطل اور ضیع نہ کرو احسان جتلا کر باطل نہ کیا کرو احسان جتلانا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی فقیر کو زکاة کا پیسہ اور مال دے دیتا ہے اس کے بعد دو چار چھے دن کے بعد اس سے کوئی کام کرواتا ہے اگر وہ کام میں سستی کرتا ہے نہیں کر پاتا تو آدمی کہے کہ بھئی میں نے تو آپ پر یہ یہ احسان کیا بار بار اس لفظ کا تذکرہ کرنا یا اس سے خدمت اس قسم کی لینا کہ چونکہ ہم نے اسے زکاة کا پیسہ دیا ہے اور وہ مجبور ہو کر ہماری خدمت کر رہا ہے یہ بھی احسان جتلانے کے زمرے میں آتا ہے اس سے انسان اشتناب کرے بلکل انسان کا عمل باطل ہو جاتا ہے اللہ نے یہی ارشاد فرمایا کہ کہ احسان جتلا کر اور فقیر کی توہین اور تذلیل کر کے اور اسے حقیر جان کر زکاة دوگے تو تمہارا یہ عمل باطل ہو جائے گا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی اصل میں فقیر کی توہین اور تذلیل اس لیے کرتا ہے کہ آدمی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس فقیر کو زکاة دے کر اس پر احسان کیا ہے اگر آدمی زکاة دیتے وقت اس بات کا خیال کرے کہ میں نے اس پر احسان نہیں کیا بلکہ اس کا احسان ہے کہ اس نے میرے مال کو قبول کیا کیوں اس لیے کہ زکاة جب انسان کے ذمہ لازم اور فرض ہو جاتی ہے گویا کہ یہ بندہ اللہ پاک کا مقروض ہو جاتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ تک پیسے پہنچانے ہیں اب اللہ پاک کو تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے وہ اس سے مستغنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نائب فقیر کی صورت میں آپ کے پاس بھیجا ہے تو گویا کہ یہ فقیر جب آپ سے مال لے گا وہ آپ سے لے کر اللہ پاک تک گویا کہ پہنچاتا ہے اس کا اپنی ذات پر خرش کرنا ایسا ہے گویا کہ اللہ تک پہنچ جانا ہے تو اس کی مثال ایسی لکھی کہ اگر آپ کسی آدمی سے یہ کہیں کہ بھئی یہ میرے اتنے اتنے پیسے ہیں فلان آدمی کے میں نے پیسے دینے ہیں اور میں اس کا مقروض ہوں جو جا کے اسے پہنچا کے آو تو جس آدمی کو آپ نے وکیل بنایا ہے کہ جا کے یہ فلان آدمی کو آپ کا قرض دے کے آ جاتا ہے تاکہ آپ بری و ذمہ ہو جائیں تو ارشاد فرمایا کہ اس میں ظاہر سی بات ہے جس آدمی کو آپ بھیج رہے ہیں اس کا احسان ہے کہ وہ آپ کا یہ کام انجام دے دیتا ہے اسی طرح سے فرمایا کہ فقیر کا بھی وہ مالدار پر احسان ہے کہ وہ صدقہ اس کا قبول کرتا ہے جس کے نتیجے میں یہ مالدار عجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ جب دیتے ہوئے انسان اس نیت کو سامنے رکھے گا تو پھر انسان کے اندر احسان جتلانے کا مرز پیدا نہیں ہوگا اسی طرح سے زکاة دینے میں آدمی اس بات کو بھی ذہن نشین کرے اور دل میں یہ بھی خیال رکھے ہمیشہ آدمی اپنے مال کو کم سمجھے اپنے مال کو تھوڑا سمجھے گھٹیا سمجھے اور زکاة کو یہ یہ سمجھے کہ اگر یہ زکاة میں نہیں دوں گا تو اس کے بغیر میرا مال پاک نہیں ہوگا یہ میرے مال کی میل کچھل ہے اسے ہر حال میں مجھے نکالنا ہی نکالنا ہے اس کا ایک آنا ایک روپیہ بھی اگر میرے پاس آگیا یا میرے پاس رہ گیا تو میرے مال کے اندر جو طہارت اور پاکیزگی ہے وہ ختم ہو جائے گی میرے مال کے اندر جو برکت ہے وہ برباد ہو جائے گی تو ان آداب کے ساتھ آدمی زکاة ادا کرتا ہے اسی طرح سے شرائط بھی ہیں پہلی شرط تو زکاة کی ادائیگی کی یہ ہے کہ آپ جس مصرف میں زکاة ادا کریں گے وہ مصرف درست ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو زکاة ادا کریں گے وہ مصرف مال بھی حلال اور طیب ہو اور پاکیزہ مال ہو حرام مال سے زکاة نہیں نکالی جائے گی اس سے زکاة اللہ پاک اس کو قبول نہیں کرتے اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ زکاة ادا کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان تین باتوں کو اللہ تبارک تعالی نے قرآن مجید کی اس آیت میں بڑے عجیب انداز سے ذکر فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْبَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَ سَبْعَ سَنَابِلَا فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک دانہ کسی کسان نے زمین کے اندر ڈالا اور جب ایک دانہ اس نے کاشت کیا ہے اس ایک دانے سے جو ہے ایک کامپل نکلتا ہے اور وہ ایک درخت بن جاتا ہے پھر اس کے ساتھ سات خوشے لگتے ہیں ہر خوشے کے اندر سو سو دانے ہوں تو گویا کہ یوں سمجھ دیجئے کہ ایک پر سات سو کا عجر ملے گا لیکن ارشاد فرمایا ایک سو پر سات سو عجر اور یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کے دل میں اخلاص اللہ کی رضا ہو واللہ یزاعف لمنیشا اللہ چاہے گا تو اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے مفسرین نے اس آیت کے زیل میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو تشبیح ذکر فرمائی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرش کرتے ہیں ان کی مثال کسان کیسی ہے کہ جو زمین کے اندر ایک بیج ڈالتا ہے فرمایا جب کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے تو تین باتوں کی ریائت وہ رکھتا ہے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ بیج ایسا ہو جو صحیح ہو اگر دانہ خراب ہوتا ہے تو وہ نہیں اگتا اسی طرح سے اگر مال خراب ہوگا اور زکاة کا مال حلال کا نہیں ہوگا ثابت نہیں ہوگا دوسری شرط زمین کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جس زمین میں وہ بیج ڈالا جا رہا ہے وہ قابل کاشت بھی ہو اور وہ اس کے اندر اگانے کی صلاحیت بھی موجود ہو اگر انسان اسی طرح سے زکاة کا مال مصرف کے بغیر خرش کرے گا جیسا دانہ زمین کا ناقابل کاشت ہو وہاں نہیں اگتا اسی طرح سے اگر زکاة کا مال ایسی جگہ پر دے دیا کہ جو مصرف نہیں ہے عجر و ثواب ثابت نہیں ہوگا اور اسی طرح سے تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ کسان وہ بیج کے اصولوں کو جانتا ہو اسی طرح سے وہ موسم کو جانتا ہو کہ کون سا بیج کون سے زمانے میں ڈالا جاتا ہے تو اسی طرح سے اللہ کے راستے میں خرش کرنے والا اخلاص کو بھی جانتا ہو کہ کس طرح سے اللہ کے راستے میں مال خرش کیا جائے گا جب اخلاص بھی ہو اور مصرف بھی صحیح ہو اور مال بھی حلال ہو تو پھر ایک پر اللہ پاک ساتھ سو اور جس کی نیت اور زیادہ خالص ہوئی واللہ ہو یزاعف لی میں یہ شاہ جتنا اللہ تبارک اللہ چاہیں گے اتنا عجر عطا فرمائیں گے اللہ تبارک اللہ ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے